رازدھانی جاپور میں جگت گروہ راماناندہ چار سوامی شری رام نرشا چارے کے سانیتی میں دیوی چاتر ماہ سمحوصف کا ایوجن کیا جا رہا ہے پنی پارک میں کھنڈا کا ہاؤس میں چل رہے اس سمحوصف کا شبھارم چوبیس جولائی کو ہوا تھا اب اس کا سماپن بھی ستمبر کو ہوگا دیوی چاتر ماہ سمحوصف میں پرتی دن صبح آٹھ بجے بھگوان شری رام للا کا وششت پوجن ہوتا ہے اس کے بعد پوجہ آرچنا اور پھر دوپیر بارہ بجے سے ایک بجے تک سوامی شری رام نرشا چارے کی اور سے بھکتوں کو آشیر ورچن دیے جا رہے ہیں محوصف میں دیش ودیش کے بھکت شامل ہو کر سنتوں کا آشیر واد لے رہے ہیں چاتر ماہ سمحوصف کو لے کر سوامی شری رام نرشا چارے نے بتایا کہ جیون میں بھگوان کا اسمن کرتے ہوئے ان کے سجھائے گئے راستوں پر چلنا چاہیے اس دیویے چاتر ماہ سمحوصف میں بھکتوں کو پربو کی بھکتی ان کے اپدیش اور جیون کو سارتھک بنانے کا راستہ بتایا جا رہا ہے یہاں جو کازکم چاتر ماہ سمحوصف میں جتنے سناتن دھرم میں اس کال میں سنجم نیم بڑھنیت ہیں کہ ایسے رہنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے اس طرح کا بھوجن ہونا چاہیے ایسے سین ہونا چاہیے ایسی آرادھنا ہونی چاہیے تو اس سب ہم لوگوں نے کیا یہاں پر بھگوان کی سب سے پہلے تو ان دنوں میں آدمی کو سین پر بھی بھوجن پر بھی جیون جینے کے دوسرے طریقوں کا بھی جو ساسری سروپ ہے اس کا ہم لوگوں نے پارن کیا ارادھنا اور جگہ رہنے پر بہت طرح کی پریورتیاں ہوتی ہیں یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے ایک ہی جگہ رہنے سے میں کہا کرتا ہوں ایک دن رہ کر کہیں بہت پربابیت نہیں کیا جا سکتا بشواس نہیں جیتا جا سکتا ہے اور ایک دن میں سمجھائے نہیں جا سکتا کسی گھر تتوکو لوگوں کو موسیقی